دوستو سپریم کورٹ نے 21 اپریل کو یوٹیوبر منیش کشب کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے دملناڈو سرکار سے سوال کیا کہ آخر ان پر نیسے کیوں لگایا گیا ہے منیش کشب کی طرف سے پیش سینئر ایڈوکیٹ صدھارت دوے نے کہا کہ ہمارے کلائن کے خلاف کل چھے ایف آئی آر ہیں اور نیسے لگا دیا گیا تین ایف آئی آر بیہار میں ہیں اور نیسے بھی ہے نیسے لگانے پر سی جی آئی نے کافی زیادہ حیرانی جتائی دوستو اس پر چیف جسٹس سی جی آئی ڈی وائی چندرچون نے حیرانی جتاتے ہوئے کہا کہ ہم ساری ایف آئی آر کو کلپ کر دیں گے لیکن آخر نیسے کیوں لگایا گیا ہے نیسے اس پر تمیلناڈو سرکار کی طرف سے پیش سینئر ایڈوکیٹ کپل سببل نے جواب دیا کہ منیش کشب کے ساٹھ لاکھ کے قریب فالوورز ہیں اور انہوں نے جو ویڈیوز اپلوڈ کیے وہ پوری طریقے سے فیک تھے سی جی آئی نے کہا کہ ہم ایف آئی آر تمیلناڈو سے بیہار ٹرانسفر کر دیں گے سببل نے دلیل دی کہ یہ ایف آئی آر الگ الگ ماملوں میں درز ہے ایسے میں انہیں ٹرانسفر آپ کیسے کر سکتے ہیں تمیلناڈو سرکار نے کیا دلیل دی اب یہ بتاتی ہوں سی جی آئی چندرچون نے آگے کہا کہ آخر اس آدمی یعنی کی منیش کشب کے خلاف ایسی بدلے کی بھاپنا کیوں ہے اس پر تمیلناڈو سرکار کی طرف سے کپل سببل نے جواب دیا کہ وہ ایک راجنیتہ بھی ہیں اس پر جسٹس پی ایس نرسمحہ نے کہا کہ مان لیتے ہیں نیوز فیک ہے اس پر سببل نے آگے دلیل دی کہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر وہ یعنی کی منیش کشب تمیلناڈو گئے اور کہا کہ تمیلناڈو کے لوگ بیہار کے پرواسیوں کی ہتیا کر رہے ہیں وہاں جا کر لوگوں کا انٹرویو کیا یہ چناؤں بھی لڑ چکے ہیں جسٹس نرسمحہ نے کہا کہ معاملہ تو فیس بک پوسٹ سے جڑا ہوا ہے سی جی آئی چندرچون نے آگے کیا کہا اب یہ بتاتی ہوں دوستوں سببل کی دلیل پر سی جی آئی چندرچون نے کہا کہ سب ہی ویڈیو میں ایک ہی بات ہے کہ پرواسی یعنی کی بیہاری پرواسیوں کی ہتیا کی گئی ہے ہم ابھیوجن کو رد نہیں کر رہے ہیں لیکن معاملے کی جانچ بیہار پر اس کو کرنے دیں تمیلناڈو میں کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے ویڈیو اپنے شوشل میڈیا ہینڈل پر پوسٹ کیے گئے ہیں اس پر سببل نے کہا لیکن وہ تمیلناڈو گئے تھے اور وہاں جا کر منگڑنت ویڈیو انہوں نے بنائے تھے سی جی آئی نے سوال کیا کی منیش کشب کہاں سے بیزڈ ہیں یعنی کی وہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو ان کے وکیل نے کہا کی بیہار سے کام کرتے ہیں اس پر سی جی آئی نے کہا کی یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمیلناڈو گئے تھے تو دوے نے کہا جو کی منیش کشب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کی ٹھیک ہے انہیں ثابت کرنے دیجئے لیکن اس معاملے میں اینے سے نہیں لگا جا سکتا ہے اب بتاتی ہوں کی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا دیا دوستوں سپریم کورٹ نے منیش کشب کو رہت دیتے ہوئے کہا کہ فیلحال انہیں مدورے کی سینٹرل جیل سے کہیں اور شپ نہ کیا جائے سی جی آئی چندرچون نے منیش کشب کے وکیل کو یاچکہ میں سنشودھن کی بھی چھوٹ دی تاکہ انیسے کو چنوٹی دی جا سکے کہا کہ ہم ابھیوجن کو رد کرنے کے لیے نوٹس جاری کریں گے لیکن ساری ایف آئی آر بیہار ٹرانسفر کر دیں گے سی جی آئی نے سیبل سے کہا کہ ہم آپ کے جواب کا باریکی سے پرکشار کریں گے بیہار سرکار نے کیا دلیل دی یہ جان لیجئے سنوائی کے دوران بیہار سرکار کی طرف سے پیش ایڈوکیٹ نے منیش کشب کو عادتاً اپرادی کرا دیا اور کہا کہ ان کے خلاف 307 کے ماملے درج ہیں دوسرے بھی کئی مقدمے درج ہیں اب بتاتی ہوں کہ آخر نسے کیا ہے اور نسے میں کتنی سزا ہے قانون کے انترگت دوستوں راستری سرکشہ قانون ادھوہ نیشنل سیکیورٹی ایکٹ یعنی کی انسے ایسے وقتی کے اوپر لگایا جاتا ہے جس سے راستری کی سرکشہ ایوم سدبھاو کو خطرہ ہو یا پھر اس کی آشنکہ ہو یہ قانون سال 1980 میں لائے گیا تھا انسے کا استعمال ڈی ایم اور کلیکٹر اور راج سرکار اپنے دائرے میں کر سکتی ہیں انسے کا سیکشن 3 کا سب کلاوز 2 سرکار کو گرفتاری کی شکتی پیدان کرتا ہے اب اس قانون کے تحت گرفتاری کی اگر بات کریں تو آروپی کو پہلے 3 مہینے کے لیے حراست میں لیا جاتا ہے 3 مہینے بعد اس کی عوضی 3-3 مہینے کے لیے آگے بڑھائی جا سکتی ہے انسے کے تحت کسی بھی آروپی کو 12 مہینے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی آپ کا اس بارے میں کیا وچار ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بٹن ضرور پریس کر لیجئے کیونکہ ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت